موسیقی کے پیسے جو تھے جو ہمارا اماؤنٹ تھا وہ ریکاور کیا تھا اور اب ہم نئے گیم پلے کے اندر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا مشہنا رہا ہے یا کیا سٹوری کے اندر آگے چل کے کیا ہوتا ہے سو لیکس سی لیکس موو آن تو آگ گیم اچھا تو بھائی اب ہمارا گیم سٹارٹ ہو چکا ہے اور آرثر ایز یوزول بیٹھا ہوا ہے اپنے کیمپ کے اندر ہرشو اور لوگ جو کہ وینڈلین کینگ کا سٹے کرنے کی چگہ ہے جہاں پہ ان لوگوں نے اپنے کیمپس لگائے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اور نیئرسٹ ہمارے پاس کون سا مشہنا رہا ہے لیٹس سی اب ہمارے پاس نیئرسٹ کیا آ رہا ہے نیئرسٹ ہمارے پاس یہ کے آ رہا ہے اور یہ تو کوئی بند ہے جو ہم نے اوڈرسکلز کے اوپر جب ہم نے حملہ کیا تھا جب ہم وہاں برفانی علاقے میں تھے وہاں پہ اوڈرسکلز کے ساتھ جو ہماری فائٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ ہم نے اسے مطلب پریزن کر لیا تھا پریزنر بنا لیا تھا یہ وہاں سے بھاگتے ہوئے پکڑا گیا تھا سو لیٹس سی ہے بچ سے کیا بوچھ رہا ہے آر تر یار مطلب پردس مطلب پہنی میں نے ہوا کی برای کے لیے تو ڈیو third تبدیل تو ایرام ہیگا اسے پین چاہاں کیا تو بھائی آرثر اور ڈج جو ہیں وہ ابھی اس بندے سے اوڈرسکل کے بارے میں انفرمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں وجہ یہیں وہ واقعا ہے ہلا امر قبت ہے یقی نیس کے بیش یاrooms کیا موسیقی 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 آرثر جان اور بل اس کے ساتھ جا کے ریڈ کریں گے اور لیٹ سی اب یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے یہ ٹرپ تو نہیں ہے تو اب چلتے ہیں وہیں پر یہ اور دیکھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے یا کیا سین ہے اورڈرسکل کے ساتھ یہ ہمارا مسئلہ بہت پرانا ہے اورڈرسکلز نہ تنگ بھی بہت کر رہے ہیں مطلب نورمالی در یہ علاقے کے اندر کسی کو بھی لوٹ رہے ہیں اور یہ اور وہ انڈرسکلز کو مارنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو گیا ہے ویسے بھی بھائی کام ہی ہمارا یہ ہے کھاؤ پیو لڑائی کرو مارو مرو ختم ڈکیتی لگاؤ گینگ ہے تو پھر گینگ کا تو یہی کام ہوتا ہے نا تو چلو پھر یار ابھی ذرا اورڈرسکلز کا جہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چھپے میں وہیں پر ہی جا گئی ملتے ہیں راستہ کافی لمبا لگ رہا ہے راستے کو اب جو ہے نا ذرا ہم کاٹیں گے بیچ میں سے کیونکہ یار میں اگر پورے پورے راستہ ڈالوں گا نا تو گیم پلے ویڈیو جو ہے نا بہت مطلب پوائنٹ لیس ہو جائے گی اور بہت لمبی ہو جائے گی ابھی دیکھو سینیمیٹکس ہیں سارے بلکل بس اب راستہ ہی ہے تو بھئیا جی اب ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ جہاں پہ اس نے ہم بتایا ہے کہ اوڈریسکلز چھپے میں بلکل اس پوائنٹ کے آس پاس ہم پہنچ چکے ہیں تو اچھا تو بھئیا اس نے اب بتایا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اوڈریسکلز چھپے میں ہیں اور آگے ہمیں پیدل جانا پڑے گا آگے ہم جو ہے نا گھوڑے لے کے نہیں جا سکتے بکاوز گھوڑوں کی آواز سے وہ لوگ نا چکننے ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے تو ہمیں ذرا پیدل پیدل چل کے جانا پڑے گا سو لیٹس سی آگے کیمپس لگے ہوئے دیکھتو رہے ہیں یار اب ہو سکتا ہے یہ صحیح بتا رہا ہو آدھے ہو ٹھیکی کچھ 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 سو لگے ہی چھوڈا consuming ہاتھ ڈوہ 記得 موجود مجھوڑ ٹھیک ٹھیک ہاں تو بھائی اس بندے نے ہمیں بالکل صحیح بتایا ہے اور ڈریسکلز تو یہاں پہ کیمپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے بتایا ہے کہ جو سیف ہاؤس ہے اس کے اندر کوموڈ رسکل بھی چھپا ہوا ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے تو ہمیں ان پہ آئے کے سمبلہ کرنا پڑے گا اور کوموڈ رسکل کو مار کے کہانی اور ڈریسکلز کے ہم یہی پر یہ بھی ختم کر دیں گے تو بھائی میں اب جا رہا ہوں آگے اور چونکہ ہمیں آواز نہیں کرنی اس لئے ہم جو ہے نہ آرچری کریں گے تھوڑی اپنے نشانے بعد ہی چیک کرتے ہیں کہ کیا سینہ لگتی بھی ہے اسے یا نہیں لگتا تیر ہمارا او بھائی بہترین آرثر بہترین کیا بات ہے میرے نشانوں کی اصل میں بل کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو جا کے سٹیلت کل کرتے ہیں نائف کے ساتھ پر کون اتنی محنت کرے آگے جائے یہ کرے وہ کرے جب ہیں تیر تو پھر تیر اندادی کریں گے ہیڈ شاٹ لوں گا اس کا او بھائی وی آئی پی مار 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 گڈ ہو گیا جی گڈ ہو گیا ابھی تک ہم نے ان کو الرٹ کیے بغیر ان کے تین بندے بچھا دی ہیں یہی سینے یا آرثر مورگن تو بھائی یہی کرتا ہے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو اور آڑا کرتے رہتے ہیں فضول میں وینڈرلین گینگ والوں کے ساتھ پھر وہ آرثر کو بھیج دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوئے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا البتہ ادھر بھی بیٹھا ہوئے ایک تو اب میرے خیال سے تیر اندازی کا ٹائم گیا اور اب جو ہے نا ڈلڈوس کرنے کا ٹائم آ چکا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی میں سٹیلت کل کروں یا تیر مار کے بھی مار دوں کیونکہ جتنے بندے ہم لوگ ان کو الرٹ کیے بغیر ختم کر سکتے ہیں اتنا ہمارے لئے اچھا ہے پر وہ ایک اور آگیا سامنے سے وائڈ شرٹ میں تو اب مجھے درہ اور اوپر سے جا کے ان کو تھوڑی اور رینج پڑھانی پڑے گی تمюдаڈی تا کہも نے کسی کی نظر وہ بھائی ہوا بھائی دیکھ لیا گولیاں مار رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں مار 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 تیر اندازی کا ٹائم گیا گولیاں چلا آرطار مار 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 taka banana مار مار شاباش شاباش بڑا شاباش بڑا ان کو دکھا دے باپ tinha good 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 as good good کوتنے تین چار اور ہیں بس جلدی سے نپٹ testing کواب اے اب سے نہیں مارنے جانے اپنا بند ہے جلدی نپٹانا کیا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے مار اسے مار اسے ابے بھائی مارنا ایک تو یہ میری گن فالتو ہے پتہ نہیں کیا ہے ادھر اصل دنیا میں ایک پسٹل کے فائر سے بندہ مر جاتا ہے یہ پتہ نہیں اتنی لمبی میں نے رکھی بھی ہے اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ایک اور بھائی جنگل سے بھی آ رہے ہیں تو بہت سارے ہیں مجھے تو چین چار لگ رہے تھے او بھائی او بھائی او بھائی گولیاں پڑ رہی ہیں مار 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 اسے بھی مار گوڈ گوڈ شاباش شاباش آرثر وینڈلین گینگ کا نام نہیں بدنام کرنا اور وینڈلین گینگ سے زیادہ بھائی اپنا نام نہیں بدنام کرنا لوگوں کے دلوں میں تیری دہشت ہونی چاہیے کہ آرثر مورگن آگیا تو کام ہو جائے گا فل گبر کی طرح بچے بچے رویں تو ماہیں بولیں کہ بٹا سو جانی تو آرثر آ جائے گا مار اسے بھی مار شاباش گوڈ ورک بٹا گوڈ ورک یہ سیف ہاؤس ہے یہ ذرا بائر والوں کو نپٹا لوں پھر کو موڈ رسکل کا بھی آج کام کر رہی دیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا یہ بھاگ رہا ہے یہ بھاگ رہا ہے مار اسے مار گوڈ 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 چلو جی ختم ہوئے یہ تو کچھرا تو ختم ہوا اب ذرا ان کے لیڈر کو بھی نپٹا دیں کو موڈ رسکل کو اس نے بڑی زندگی عذاب کی بھی ہے چل بھئی آرثر آخری رہ گیا اس کو بھی نپٹا جیسی دروازہ کھلے گا سیدھا ہیڈ شوٹ لوں گا اس کا اوہ بھئی اوہ فک اوہ اوہ بھئی میں گیا اچھا جی کسی نے گولی ماری اسے گوڈ ہو گیا کس نے ماری اوہ بھئی اس نے ماری یہ تو انہی کا بندہ تھا اس کو تو ختم نے اتنا ٹائم پکڑ کے رکھا اس نے بچایا مجھا یار یہ تو نسلی نکلا اچھا لہذا؟ شبب یا تمام ہم بالکرم ایسا؟ کہ تمام ہم مجھنوں میں نے آخری میں تمام ہم وقت ہم اتونک لیں جس اوی ڈکو لیں جناتو کم؟ جنیم ایسا سمید غطی عدد اما برخار اما برخار شakو اچھا یار کوم وڈریسکل تو ہمیں ابھی بھی نہیں ملا یہاں پہ اس نے کہا تھا کہ ہوگا پر نہیں تھا تو آرثر کو لگا کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور اس نے ساری شہرہ مطلب ہمیں ایک سیٹ اپ اس نے بٹھایا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے اور مارے جائیں گے پر چونکہ ابھی ابھی آرثر کی جان اس نے بچائی ہے تو یہ جو شک ہے یہ تو غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس بیچارے نے تو آرثر کی جان بچائی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو ابھی یہاں سے ہمیں ایک گن ملی ہے اور اب اس کو یہ ہمیں بول رہے ہیں کہ یہیں پر ہی بیٹھ کے صاف کرو کیا عجیب بات ہے یار گھر جا کے کرلوں گا صاف یار یہ کوئی جگہ گن صاف کرنے کی عجیب یار اچھا تو بھائی خیر اس بندے کا نام کیرن ہے یار کیرن ہے پتہ نہیں ہم اس کو کیا پرنانس کریں گے لیکن اس نے بولا ہے کہ بھائی میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا تو اس وجہ سے ایک سیکنڈ چمنی سے گیا نکلتا ہے دیکھتے ہیں پیسہ چھے سو ڈالر ملے ہیں بھائی بھائیہ چھے سو ڈالر مل گئے اور مشن بھی پاس ہو گیا چھے سو ڈالر لیتے ساتھ ہی تو خیر بھائی اس نے بولا کہ یار میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور میں اس طرح آرثر نے بولا اچھا چل تمہیں میری جان بچائی ہے اس لئے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں جہاں دفع ہو جا تو اس نے بولا میں اس طرح جاؤں گا کہیں پہ بھی تو وہ مجھے پکڑ کے کوم اورڈریسکلز مار دیں گے تو میں بڑا اچھا بند ہوں بڑا نسلی قسم کا آدمی ہوں تو مجھے یار اپنی گینگ کے اندر ہی آئیڈ کرو اور میں تم لوگ کے ساتھ بڑا لکے کام کروں گا تو ایسا سین نہیں ہے مجھے اپنے ساتھ رکھو تو اب آرثر نے اسے اپنی گینگ میں ہی رکھ لیا ہے اور آؤ اب چلا ذرا ہورشو اوورلوک کی واپسی چلتے ہیں اور ڈج کو بتاتے ہیں کیا ہوا تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں ہورشو اوورلوک اور یہ ہمارے پاس ایک اپنا ٹیمپریری ہورس بھی تھا کافی ٹائم سے میپ کے اوپر یہ مجھے دکھ رہا ہوتا تھا بلیک کلر کا اس کا سائن آ رہا ہوتا تھا تو اب میں آتے آتے اسے بھی لے آیا ہوں اسے یہی پر ہی اپنے ہورشو اوورلوک کے اندر بھی اسے سٹیبل کر دوں گا میں یہی پر اسے ہیچ کر کے سوری سٹیبل نہیں ہیچ کر دوں گا تو تاکہ یہ ادھر ہی کھڑا رہا ہے اور جب مجھے کوئی ضرورت ہونا تب میں اسے یہی سے ہی لے کے جا سکوں بکوز پتہ نہیں ہے ویلنٹائن کے آس پاس کہاں گھوم رہا تھا تو خیر جیسے یہ میری رینج میں آیا تھا میں نے اسے سیٹیاں ویٹیاں ماری تو آ گیا اب میں اسے لے آیا ہوں ادھر ہی وہاں پہ پتہ نہیں ہمارا گردیاں کر رہا تھا اکیلے ہو جا بھائی ہچ ہو گیا ہو گیا چلو بھائی موزیا کیا کہہ رہا ہے ہنٹنگ نہیں ہنٹنگ کرنی نہیں ہنٹنگ بکواس کام لگتا ہے مجھے ہنٹنگ کر لو ادھر جان کے خطرے پڑے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں ہنٹنگ کر لو اس کے چاچے کے الگ ہی رونے ہیں چلو بھائی ہے ذرا دچ کے باس چلیں چلو بھائی ہے ہنٹنگ classe حیم بجل موسیقی 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 اچھا بھئی ابھی یہ بندہ آیا ہے لینی یہ بھی ہماری گینگ کا ہی ممبر ہے اور اس نے ہاتے ساتھی ایک بڑی ہی اچھی اور بڑی کوئی نہ کیا بندہ بتائے خبر دیئے کہ بھئی یا ڈچ کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور مائکہ کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور یہ بھی وہیں پری تھا تو یہ جیسے تیسے بچ کے آیا ہے لیکن اس کو پکڑ لیا اور اب ڈچ نے یہ بھی میرے گلے میں ڈال دیا ہے کہ مائکہ کو چھوڑا کے آؤ اور یہ بھی بہت زیادہ ٹینس تھا اس لئے ڈچ نے کہا ہے کہ اسے ذرا ویلنٹائن لے جاؤ اور اس کو ذرا پلاہ بلا کے سیٹ کر اس کی ٹینچن وینچن دور کر اس کے بعد مائکہ کو چھوڑا کے لا یا کیا ہے سب کام میں ہی کروں اور مائکہ اور میری تو بنتی بھی نہیں ہے میں کیوں جاؤں مائکہ کو چھوڑانے خیر چلتے ہیں بھائی ویلنٹائن عجیب ویلنٹائن لے جاؤ یہ کر لو وہ کر لو سب کام سب کام میرے سر پہ ڈالے میں ہیں یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے پرسنلی سپیکنگ مائکہ کی اور آرثر کی زیادہ نہیں بنتی اب کیا ریزنز ہیں کیا نہیں یہ نہیں لیکن بھائی مائکہ جو ہے نا یہ کچھ زیادہ مائکہ کی زیادہ ہم سے نہیں بھائی اب یہ پیچھے رہ گیا کہیں پہ شور کر رہا ہے سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن آجا بھائی آجا آجا چل تو مائکہ کی اور آرثر کی زیادہ بنتی بھی نہیں ہے اور مائکہ وہاں پہ پکڑا گیا اب آرثر بول رہا ہے وہ وہاں پہ گیا ہی کیوں تھا جب وانٹڈ تھا تو خیر اب ڈچ نے کہہ دیا ہے تو کرنا پڑے گا بھائی عجیب جائیں گے اب مائکہ کو شوڑ آنا خیر اس وقت تو اب ہم باہر میں آگئے ہیں اس باہر میں جہاں پہ میرا اور ٹومی کا صحیح ذرا پھڑا پھڑا ہوگا تھا اس کو لے کے آگئے ہیں اور اب کوشش کریں گے اس دفعہ کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو گھوڑے کو ہچ کر دیتے ہیں لینی نے بھی اپنا گھوڑا ہچ میں میرے گھوڑے ہچوں نے میں اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہیں خیر چل بھائی آجا تجھے درہ خوش کروں میں تیری ٹینشنیں دور کروں چلو بھائی ہم باہر پہ آگئے ہیں اور اب لینی کی غم کو دور کرنے کا بندوبست کریں تو بھائی بارٹنڈر بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی کماشا نہیں کرنا یہاں پہ موسیقا اچھا بھائی میں اور لینی ابھی باتیں کر رہے تھے تو یہ جو ہے نا یہ بھی پیا ہوا ہے اور یہ میں تنگ کر رہا تھا ہماری باتوں کے بیچ میں بول کے تو خیر اب آرثر نے اسے ذرا پیار سے بھائی کتنی پی لی ایک دو ڈرنکس کی بات ہوئی تھی آرثر نے اسے ذرا پیار سے بول کے سائیڈ پہ کر دیا کیونکہ دفعہ میں آپ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے لینی کھن گیا اسی لیے زیادہ پینی نہیں چاہیے نا پی کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ اس سے پوچھتا ہوں ابے یار ادھر تو کہیں نہیں دیکھ رہا موسیقی موسیقی اچھا تو بھئی اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ کیا سین چل رہا ہے اتنی پی لی اب یہ ہی ہو رہا اور ابھی یہ تو یہ دیکھ کے تو مجھے بابورا یاد آگیا کہ اتنی پیئے گا تو یہ تو ہوئی گئی نا لینی کھان چل جاتا ہے بھار بھار پھر سے لینی کو ڈھونگ نا پڑے گا چلو جی لینی کو ڈھونگیں پھر سے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے نہیں 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 نکل بھائی آردر یہاں سے یہ کیا دیکھ لیا خیر لینی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ڈھونڈ لیا میں نے یہ بھائی بس آردر کو اتنی چھڑ گئے اس کو ہر ایک میں لینی دیکھ رہا ہے یہ سامنے بھائی آردر کو نا ہر جگہ لینی دیکھ رہا ہے اب یہ اصلی والا یا یہ بھی اصلی نہیں نہیں ہے چماٹ مار دیا اب اس نے بھی چماٹ مار دیا یہ کیا چل رہا ہے میں بھی ماروں گا اب کیا یہ مار مار اسے آردر مار اسے چوتیا چھوٹا سا ہے مار رہا اور یہ پھر سے آگیا جو اس وقت ہمیں تنگ کر رہا تھا اسے اتنے پیار سے تم جائے تھا پھر آگیا اب یہ ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ بھائی پولیس آگئی یہ میری خیال سے جس بندے کو ہم نے ڈراؤن کیا ہے بھی پانی میں وہ پولیس کو بلا کر بھاگ آردر بھاگ پکڑا نہیں آنا بھاگ 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 آردر یہ گرے گا یہ گرے گا جو اتنے یہ سکرین ہل رہی ہے نا اتنا تو یہ پیا ہوا ہے کہاں تک بھاگے گا پولیس والے پکڑ لیں گے اسے ابے کہاں اب کدھا جا رہا ہے اب کدھا چلو جی آردر تو اسکیپ کر گیا پولیس والوں کے ہاتھ نہیں آیا آردر صبح ہو گئی جی سو گے اٹھ رہے ہیں آردر صاحب سویا بھا گی در تھا کہ کہیں چھاڑیوں میں لیٹ کے سویا بھا تھا یہ اٹھ جا بھائی اب صبح ہو چکی ہے اٹھ جا بھائی اٹھ جا یہ تو میرے سے بھی پکی نیند سویا بھائی یار میرے سے مطلب جو میں اصلی والا میں ہوں اس سے بھی زیادہ پکی نیند اٹھ بھائی اٹھ کدھر ہوں میں الٹیاں کر رہا ہے اسے دیکھ کے نا مجھے پکا ہے وہ پورا پورا ہیرا پھیری والا بابو راؤ یاد آ رہا ہے چلو بھائی یہ گورر میشن کمپلیٹ ہو گیا یہ جو ہم نے کیا ہے یہ بھی ایک مشن تھا صحیح ہے بھائی نہ گھوڑا ہے پاس میں نہ کچھ ہے اب کیا کروں پیدل بھاگ بھاگ کی پہنچتا ہوں اب ہر شو اور لوک وہیں پر ہی ملے گا گھوڑا چلو یار چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو بھائیو